ایک انسان جو دین پر چلنا چاہتا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کے رستے کی رکاوٹیں کیا وہ آدمی جو دین پر چلنا چاہتا ہے اور پورے دین پر چلنا چاہتا ہے اس کے رستے میں تین رکاوٹیں ہیں ہر انسان کے رستے میں تین رکاوٹیں ہیں پہلی رکاوٹ نفس کی رکاوٹ ہے انسان کا نفس اس کو دین پر نہیں چلنے دیتا اور وہ انسان کے سامنے بختلف چیزوں کو اس کے لیے زیادہ مرغوب کر دیتا ہے بنسبت دین کے فجر کی نماز تھنڈی ہوا گرم بستر اب نفش نے فیصلہ کرنا ہے کہ تھنڈی ہوا کھانی ہے تھنڈے پانی سے مزو کرنا ہے اور اب اس نیند کو چھوڑ کے مسجد جانا ہے یا گرم بستر جس کے اندر رضائی میں دبکاوا ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو ظاہر بات ہے اگر وہ نفس حاوی ہے تو وہ ریلویٹا رہے گا اور اگر اس کی روحانیت حاوی ہے تو وہ اس کو نکال لے گی اور اس کو لے جائے گی اور بہت لمبا سفر بھی تیہ کرائے گی ایسے ہی مختلف موقع ہے ہر موقع پر انسان کے سامنے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں اور نوجوانوں کے سامنے زیادہ آتی ہیں اس لئے کہ ان کے ہاں بہرل جس طرح انسان کا جسم جتنا قوی ہوتا ہے اس کی نفسانیت بہتر قوی ہوتی ہے جب انسان گوڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو نفس کا ظہر بھی بہار علاہ ساتھ اس طرح ٹوٹتا چلا جاتا ہے دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے دین پر چلنے سے وہ شیطان حدیثوں میں بالکل واضح آتا ہے انہو یجری کا مجرد دم کہ وہ آپ کے جسم کے اندر ایسے گھومتا ہے جیسے خون گھومتا ہے آپ کے جسم اور مختلف موقعوں پر وسوسے ڈالے گا بہکائے گا چیزوں کو مزین کر کے پیش کرے گا شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چیز آپ سے جھوٹ بلوائے گا تو یہ پہلے آپ کے دل سے جھوٹ کی قباحت کو کم کرے گا کہے کہ آپ میں تو مسئلہتاں بول رہا ہوں میں تو یہ جھوٹ اس لئے بول رہا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہے اس سے کسی کو نقصان تھوڑی ہو رہا ہے مجھے ایک صاحب کہہ رہے لگے کہ بات میں نے ان کو سمجھائی تم سے کہہ لے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں مگر ایسا جھوٹ بولتا ہوں جس سے کسی دوسرے کا نقصان دوں جھوٹ کی وہ قسم جس میں دوسرے کے نقصان والا جھوٹ نہیں بولتا تو میں نے کہا آپ کا اپنا نقصان تو ہوتا ہے ہر جھوٹ میں کسی اور کا ہو یا نہ ہو اپنا نقصان تو ہو گیا تو بلکل وہ سمجھ رہے تھے کہ جھوٹ کی یہ قسم اس میں داخل نہیں ہے جس میں کسی اور کا کسی کو نقصان پہنچانا ہے جھوٹ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں بولا ویسے جھوٹ بولتا ہوں تو یہ شیطان مزین کر دیتا ہے عامال انسان کے سامنے یعنی خوشنما کر کے پیش کرتا ہے تم تو یہ اس مقصد کے لئے کر رہے ہیں تم تو اس مقصد کے لئے کر رہے ہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے جن چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے مجھے اور آپ کو اگر اس میں خیر نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے میرے سامنے مزین کر دیا شیطان نے میرے سامنے ایک پردہ تان دیا ہے جس کے اندر اس چیز کی برائیاں چھپا دی ہیں اور اس کو مزین کر کے خوشنما کر کے میرے سامنے پیش کر دیا یہ اس کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لئے بہت عجیب جیب باتیں سجھاتا ہے شیطان دوسری رکاوٹ دین پر چلنے میں شیطان کی آتی ہے اور تیسری رکاوٹ دین پر چلنے میں وہ لوگوں کی آتی ہے جو ہماری سوسائیٹی ہے ہمارے لہم کتنے کام ایسے ہیں جو لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں شادی بیعہ کی ساری رسومات لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں گھمی کی ساری رسومات لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں گھر کا اپنا خاص سٹیٹس ایک سٹینڈرڈ ایک خاص میار لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہی ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ تین رکاوٹیں جو بندہ دین پر چلنا چاہے گا جسے نیت کر لی ہے آپ اسے پوچھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے اس کے آپ عذر سنیں تو آپ ان تین فولڈروں میں سے کسی ایک میں ڈالیں یہ ہی ہوں گی یا نفس کی رکاوٹ ہوگی جو انسان کی عادتیں ہیں یہ نفسانی چیزیں ہیں ساری عادتیں ہیں انسان نے عادت ڈال لی ہے یہ نفس کی عادت ہوتی ہے تو عادت ہوگی بعض چیزوں کے اپنی عادتیں چھوڑنا مشکل ہے مثل سموکنگ چھوڑنا کیوں مشکل ہے عادت ہے کوئی اور اس طرح کی بے شمار اللہ محفوظ رکھے بری عادتیں ہوتی تو وہ عادت ہے یہ نفسانیت ہے بساویس کا آنا چیزوں کو اس کے سامنے یہ شیطانیت ہوتی ہے جو شیطان اپنا کام کرتا ہے اور لوگوں کا خیال آنا یہ بھی ایک بہت زیادہ آتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے ہمیں نوجوان کہتے ہیں گاڑی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اپرانہ کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس پر ان تینوں سے مقابلہ کرنے کے لئے مجاہدے کی صورت پیش آتی ہے اور یہ مجاہدہ اللہ والے کرواتے ہیں انسان کو یہ مشک کرواتے ہیں کہ جب آپ کو یہ آئیں گے مسائل یہ نہیں کہ اس کے بغیر ایک انسان جو دین پر چلنا چاہتا ہے آپ نے کبھی غور کیا اس کے رستے کی رکاوٹیں کیا وہ آدمی جو دین پر چلنا چاہتا ہے اور پورے دین پر چلنا چاہتا ہے اس کے رستے میں تین رکاوٹیں ہر انسان کے رستے میں تین رکاوٹ ہیں پہلی رکاوٹ نفس کی رکاوٹ